اللہ 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 محمد 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 کائنات کو معمولی شئے نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پکٹائنات کو دیکھا رہا ہے پاکستان پرکdens کاریت پیارشان اپنا واقع ہلوک بھائیں دنیا کے محاضرے ہیں دنیا اپنا کائنات سو چاہتے ہیں جنو کام کردہ کائنات سے نلطا کرنا you سبحان اللہ جنوی نقس کی کائنات ضخمw تو اس کائنات کا جو مالک ہے وہ ہے ہمارا رب العظیم یعنی پڑھردگار ہمارا ازباد ہے اور صلی اللہ علیہ نے کئی ساری تقلیق کی ہے کئی ساری چیزوں کو کھل کیا ہے ابھی میں شروع کرتا ہوں اسے ساتھی جو ہمارے جو سائنٹس ہیں جو ہمارے آج کل آگئے ہم بات کرتے ہیں تو سائنٹس ہمارے کہاں سے کہاں پاوچ رہے ہیں کوئی چاند تک پاوچ گیا ہے کوئی دوسری دنیا تک پاوچ رہا ہے کوئی اپنا اندازہ لگانے تک کتنے ستار ہیں کوئی پورا یونیورس کا پورا لکشہ انہوں نے سامنے رکھ گیا ہے لیکن کچھ بھی کر لیں وہ یہ اگر اس کو کسی بھی بڑے سے بڑے سائنٹس کو ڈاکیا بٹھا دیں کہ بھائی یہ بنا کر دکھا جیسا جوڑیا بنا رہی ہے یا پھر جالا بنا کر دکھا جیسا یہ مکڑی جالا بنا رہی ہے یا پھر چھتہ بنا کر دکھا جیسا یہ مکڑی کا چھتہ ہے کچھ نہیں بنا سکتے وہ کچھ نہیں کر سکتے یا اگر ہم اس کی داری بھولتا ہے بھائی مشینوں سے انسان کو ہی پیدا کر لیں چلو انسان بھی دور کی بات ہے چاندور کو پیدا کر دیں یا خودوں کو ہی پیدا کر دیں پیٹ نہیں کروائیں کیونکہ ان میں اتنی اکل نہیں ہے اتنی اکل نہیں ہے اتنی کیاتھیٹی نہیں ہے اتنی کاملیات ہی نہیں ہے جو کہ اس خالق میں ہے تو آپ ہی جو میں نے سورہ پڑھا ہے سورہ کلاس تو میں آپ کو اس کا ترمہ کروں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبیر اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ یعنی کہ وہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے اس کی کوئی اولاد نہیں نہیں وہ کسی کی اولاد ہے اور اللہ کی بنا بر کوئی نہیں ہے کلاس کا دور ہے وہ ہے کوپو آہاد یعنی کہ آہاد کہتے ہیں کہ جس کا کوئی فائد نہ ہو اسی سے میرا جو آج کا ٹاپک ہے کوپو کا جو ورڈ ہے کوپو یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کوپو یعنی کہ کہتے ہیں کہ بڑابر کو یعنی کہ کوپو یعنی کہ اس کی کوئی بڑابر نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالی نے جتنے بھی دو بھی چیزیں بنائیں تو اس کے لئے کسی نہ کسی کو بڑابر بنایا ہے اگر وہ کوئی رشتہ بھی بناتا ہے تو اس کو اس کے مضابق کا بناتا ہے اگر جیسے کوئی رسول ہے تو اس کے لئے کوئی معامولی سی عورتوں ہی پیدا کرے گا اس کے لئے ویسی ہی بنائے دائے جیسا رسول ہے کوئی معمولی سی بیٹی یا کسی سردار کی چھوٹی سی بیٹی ہو یا پھر تنیسی نے مانگی گئی ہو یا جو مالِ غلیمت سے ملی ہو ان میں سے کوئی نہیں ہوگا صرف وہ اللہ ہی چونکتا ہے جس کو وہ چاہے گا جس کو وہ رسول ہی دھوزہ میں مقرد کرے گا جو آپ پہنچ رہے ہوں کہ مجھے امید ہے کہ میں کسی بات کر رہا ہوں تو وہ ایک ہی ہے شخصیت جن کا نام جنابِ حدیشہ ہے سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ جنابِ حدیشہ کی ذات میں ملتری سلام آر اللہ 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 تو جنابِ حدیشہ کی جو فرزیلہ جنازہ دعروب وہ بہت زیادہ ہے تو ان میں سے دوڑی چیز میں کوشش کروں گا کہ بتا تم جانکہ آج رفا ہے کہ کافی طویل ہے اور مجھے جو ایک کافی چیزیں آپ کو بتانی ہے اور پھر مسائب میں بھی جو آج میں نے کہا ہے کہ عبادہ کیا کہ دو شادے سے پڑھتی ہیں تو اس لئے صبر زیادہ علمہ ہے تو آپ لوگ میرا ساتھ دے گا اور دنان سے سنتے رہے گا اور میں توجہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر توجہ رکھیں تو جناب خدیجہ کی میں آپ کو دو روایدیں بتاؤں گا اس سے آپ ادازہ لگا لے گا کہ انتر کیا مقام پہلا کیا کہ جس کو اللہ سلام کرے اسے خدیجہ کہتے ہیں اب اللہ نے کب اور کہاں کیسے سلام کیا وہ میں آپ کو دلیج بتاتا ہوں آپ سب جانتے ہیں جو گار ہیرا تھا اس میں جب رسول اللہ وآلہ وسلم وہاں میں جب تشریف فرما تھے تو وہاں پہ جناب خدیجہ اپنی کچھ کنیزوں کے ساتھ جو ہے خانے کے لیے ملکہ ان کو خانہ دینے کے لیے چاہتی تھی اور وہ اپنے گار دیکھنے ہوگا کافی اچھائی بھی تو جناب خدیجہ کی جو کنیزیں تی جناب خدیجہ کو کہتی تھی کہ آپ ناجائیوں پر ہم خود چڑھ کے چلے جائیں گے کیونکہ ہم آپ کی کنیزیں ہیں اور آپ ملکہ ہیں اور آپ اتنا ہی پرداش کر پائیں گی کیونکہ آپ تو کپی گھر میں بھی نہیں چلی ہے تو آپ کیسے پہاڑ پر سل پائیں گی تو انہوں نے کنیزیں کو نیچے ہی روکو اور پھجے وہ پہاڑ پر چل گی اب پہاڑ بھی کیسا ہے جس پہ جو ہے کہ کھرم روک ہے اور گرم ریت ہے کھتر بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اس پہاڑ پر سے چڑھنے پہ گارے گیرہ پر کہیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے گی تو ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر تواہ جائے کہ پہلی بھئی جس کے لیے نازل ہوئی ہے وہ ہے دھگری جا اللہ تعالیٰ نے بھئی بھی کہ اپنے پیارے ندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمہارے لیے کھانا لے گے آ رہی ہے اور پہاڑ پر چڑھنے میں آ رہی ہے تو اگر پہلا سلام یا پہلی بھئی آئی ہے تو جناب خدیجہ کے لیے آئی ہے تو عزدارو یہ ہیں ہماری پہلی روایت دوسری روایت یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ جو ہیں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے جب اس دنیا سے چلے گئی ہے تو رسول خدا نے کم از کم ایک سال تک جو ہے وہ گلیا گیا گیا اور جب وہ چلی گئی تھی تو اس کے ملپ آرن ہی جو ہے جناب سیدہ اور جناب رسول خدا جو ہے وہ گلیا پڑھا رہے تھے تو وہ ایسے ہی پھر اللہ تعالی نے جو ہے فرشتہ بیچا ہوتا ہے کہ جا کے جبریل سے کہ دو کہ رسول کو اتنا آنار ہوئے ہیں کیونکہ خدیجہ جو ہے وہ ہمارے پاس چندت میں ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سلام ہو اس خدیجہ کی بیٹی پر یعنی کہ جملہ میں کہہ دوں کہ جو جو پورے کائنات کی جو ملکہ ہے جو پورے کائنات کی ملکہ ہے اس کی ماں ہے اسے کہہ دیں خدیجہ واہ 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 ایک دوسری مارس سوال حضرت خلام دے جا ہے وہ یہاں پہ بھیجا ہے جناب خدیجہ کو کہ سلام ہو خدیجہ کی بیٹی پر یعنی کہ ایک طرف تو جناب سیدہ کو اسلام بھیج رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹریبیوز کر رہے ہیں کہ یہ وہ خدیجہ ہے جو اس پورے کائنات کی ملکہ کی ماں ہیں مواز سبان اللہ ماشاءاللہ مواز مواز ملند صلوات مواز سلام مواز 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 حضرت داروں یہ ہیں بہت ساری اور بھی زیادہ ان کی حصیلہ دے کہ اگر دیکھا جا ہے کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر جناب خدیجہ کی دولت کو اگر بہت سے لوگ اتراز بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اسلام جو وہ خدیجہ کی دولت سے بڑھا ہے بھئی کیوں نہ کہیں اب لوگ اثر پر سنتے ہیں ہائنی پوری بات اور آگے سے آگے ساتھ پر دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ جو جناب خدیجہ کی دولت سے یوں ہوا ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت سے جو کوفار مدینہ اور مکہ کی جو کوفار ان کو انہوں نے کھانا کھلایا اپنی دولت سے اور وہ جب کھانا کھانے کھانے پہ تو وہ خدبہ ہوا مسلمان ہو جاتے ہیں خدبہ ہوا کھانے پہ رسول کو کہنا نہیں بڑھتا تھا کہ کھانا کھانا کھانے کھانا کھانے پہ کھانا کھانے پہ کھانا کھانے پہ لوں مسلمان ہو جاتے ہیں اگر ساتھ کرتے ہیں تو پھر ادا کے رسول جو 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 مسلمان ہو رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اسی طرح بے مثال عزیلت ہے جناب خدیجہ کی اور مجھے دوسری شخصیت کے بارے میں جنانا ہے آپ کو کہ کوفوں کے میں بھی بتائیں کہ برابر یعنی کہ آپ جانتے ہیں جیسا جناب سیدہ جو ہیں پوریز کائنات کی ملکہ ہیں اور جو ہیں سب سے اگر افضل خاتول کہا جائے جو جناب سیدہ ہیں اب ان کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرا خائی علی نہ ہوتا تو تمہارا کوئی کوکو نہ ہوتا یعنی کوئی تمہارے براکر نہ ہوتا جس سے رکھوار چاہدی کر رہا تو اب جناب سیدہ اور جناب مولا علی کے بارے میں دوسر اللہ ہم دوسری مجلس میں اس کو افضائل بلائیں لیکن اب کچھ آپ کچھ کئی اور لگتا سانی زہرہ کسے کہتے ہیں جناب زینب کو کہتے ہیں سانی زہرہ جیسی ہوں اس کو کہتے ہیں جناب زینب مجھے امید ہے کہ آپ تک پوچ گئے چند پہلے کے جا رہا رہا ہوں جس طریقے سے سانی زہرہ ہیں ان کا کو کو کون ہے جناب عبداللہ عبداللہ ابن ڈافرے ڈا جس طرح سانی زہرہ ہیں تو اسی طرح سانی علی بھی ہے جناب حضرت عبداللہ ڈافرے ڈا بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہے کون ملکت اتنے ان کی مزی لگی ہیں تو آج ان کے لئے بہت بڑا میسیج ہے کیونکہ اپنے ہی چیئے اکثر بارے میں بات کر سانی جواب ہے جو سانی زہرہ کا شوہر سانی علی ہی ہوگا وہ پھر سانی علی کی فضیلہ دے اس کی ایک اور تلیل ہے ایک اور روایت ہے پھر اس کے بعد میں اپنے بیٹی کو لے آئیتے یعنی حضرت عبداللہ کو لے آئیتے تو جب تک انہوں نے نام نہیں رکھا ہو جب تو لے کے آتے تو رسول خدا دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہی بولتے ہی میری بہت خوائش تھی کہ ہمارے برم خاندان میں کوئی ایسا آئے جس کا نام ہے اپنے باپ کے نام سے رکھ رسول خدا نے اپنے باپ کا نام یعنی حضرت عبداللہ جو آپ نے تیار کے بیٹے کے نام رکھ آئیت سمان اللہ جناب حضرت عبداللہ کی تکریف حصیلت ہے یعنی جو ثانی زہرہ کی ہے وہ کی سمجھ پڑھ دی اللہ حمد حضرت 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 نمازِ پُرندر صلوات اللہ اماز اللہ محمد اللہ پاکی ہم باقی چیزوں کو پیلے لیں دیں جس طریقے سے نماز ہے اسی طریقے سے پھر حضت آلی ٹھیک ہے یعنی کہ نماز میں تو نماز کی براوی اگر ہم کہیں کہ حضت آلی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بے شک تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹے سے ایک مرہلے تک جاؤں گا جس طرح کے سجدہ ایک سجدے کے لئے مرہلے آتے ہیں کہ پہلے آپ نیت کرو پہلے آپ وضو کرو پہر نیت کرو پہر قیام کرو پہر تجھ کرو پہر تجھ کرو پہر تجھ کرو سجدہ کرو سجدہ کرو کیونکہ سارا کو جو ہوا ہے وہ سجدہ کو ہوا ہے کیونکہ اس در دیکھیں تو سجدے سے ہی کہانی ہماری ساری سٹارٹ ہوئی ہے نا ہے تو لیکن میرے بات ابھی میں آپ لوگ کو سوال کرنا چاہوں گا کہ سجدہ ہے تکلیف یعنی سجدہ ہے تکلیف یعنی کہ سجدہ بنایا گیا ہے نا کیونکہ سجدہ پہلے کس نے کیا ہوگا یا سجدے کو لے تو سجدہ اگر بنا گیا ہے تو یعنی کہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یعنی فرشتا ہے ٹھیک ہے افکار کرتا ہے یعنی کہ اقلیس ہے آپ کو کچھ بات پہنچ رہے ہیں یعنی چلوی چھوڑی سی بات کر لے تھے ہیں کہ مٹی بنی مٹی کو کیا کہے تھے تراب تو یعنی اب وہ دراب ہیں پہلے تو پھر مٹی آئی ہے مٹی آئی تو آدم آئے آدم آئے تو پھر ساری خسلے آئیں سرپر آیا اسے موڈا ہوسائے گا کہے کہ کہنا گلت نہیں ہوگا نا بھئی کہ اگر امام حسین پر لے آئے پھر سجدہ بنائے اللہ نے جو چیز آگر بنائی ہے یعنی دوہ بنائی اس طریقے سے آگر دیکھا جائے تو امام حسین کو دیکھا تو انہوں نے سجدہ بنایا پھر کچھ سے انہوں نے سارا کچھ لیا اور کل بڑاک میں آگر دیکھا جائے تو پہلے سجدہ ہی ہے سجدے سے ہی ہوا نا سجدے میں ہی ان کا جو ہے جو ہے کاٹا کریا تھا تو یہ سارا ایک پروسس ہے سجدے کیلئے کہا کہنے کی بلا سجدہ ہے کس میں نماز میں اب جو نماز کو چھوڑ دے یعنی سجدے کو چھوڑ دے جو سجدے کو چھوڑ دے وہ حسین کو چھوڑ دے جو حسین کو چھوڑ دے یعنی حضرداری کو چھوڑ دے تو یہ غلط ہوگا ہے جو حضرداری کو چھوڑ رہا ہے تو نماز کو چھوڑ رہا ہے یعنی حضرداری کو چھوڑ رہا ہے اب اب لگوں کے دماغ تر وہ بات پہنچ رہی ہے نہیں کون چکی ہے اب آپ کا اللہ مالک ہے لیکن مجھے ایک شیئر یاد آگیا ہے تو شیئر آپ اس طریقے سے سنے گا جس طریقے سے شیئر سنے گا حق ہے شاید لیکن آپ کو اسی سے میرا یہ سمجھ میں آجائے کہ میں چاہتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جو ہے میں ایک آپ کو روایہ سناؤں گا ماتمی کی تاکہ جنہیں بھی میرے ماتمی بھائی ہیں بچے ہیں وہ سن لیں اور کچھ ہو جائیں کیونکہ ماتم سے لوگ اکثر جو ہے وہ اتراث کرتے ہیں کہ ایک خون کا ماتم جو ہے وہ بدل ہے ٹھیک ہے تو ہماری شیئر جو ہے اتراث کرتے ہیں کہ کیوں ہوں ہیں تو میں آپ کو ایک بہت بڑی اس کی آج مثال اور میسل دینے والا ہوں تو آپ درہا اس کو اپنے زہنوں بڑھا لے گا تو ایک بارٹ جو ہے ضرور کرتے ہیں اچھا کوئی چیز غلط ہونا تو امام ضرور ہوگا کیا ہوتی ہے بے شک اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے آکر کوئی چیز غلط ہو رہی ہو تو امام اس سے ضرور نوکے نہیں تو اب میں آپ کو ابھی کی بات نہیں ہم چلتے ہیں چودہ سو سال پہلے کی بات میں اکسٹ ڈجری میں گڑھ بڑا میں دشوی مورڈرم نے جب جناس سارے ہمارے صاحب کی نام کیاری کرتی گئے تھے نے پھر کونپو نے صحیح دونے والا ہے اس میں ایک نام نہیں تھا اور وہ نام تھا امام حسین کے گلان کا یعنی کے جون کا اب جان جو تھے وہ امام سائن کے صحابی تھے ملک کے غلام تھے تو وہ ملک کے اونٹا نام نہیں تھا پہلے سے تو اس میں میں ایک جملہ بھی آپ کو اچھا وہ نام جو ہے وہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ملک کوئی نا کوئی ریزنج کی ویسے اس کے پیچھے لیکن ساتھ میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ گریہ کر رہے تھے کہ آپ میرا بھی نام لکھیں بھئی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ پر شہید ہوں لیکن آرہ تو ملک انہوں نے کہا نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا شاہد آپ مجھے اس لیے منہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کالا میرے سے بہت زیادہ بھو آتی ہے تو آپ شاہد اس وجہ سے میرا نام نہیں لکھنے تو ان کو جو ہے وہ کسی طریق سے منا لے تھے اور جو ہے امام حسین نام لکھ دیتے ہیں تو ملک حسین سے مولک غازی ویسے سوال تو نہیں کرتے لیکن وہ پھر بھی سوال کرنا چاہتے ہیں شاہد ہمیں بتانے کے لیے کہ بھئی مولک یہ آپ اس پیرس میں جو ہے وہ جان کا جو نام چھائی نہیں اور آپ نے لکھ دیا تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے لکھ دیا جو بتا رہا تھا کہ جناب جان جو ہے جب جاتے ہیں جنگ کے لیے تو ان میں بہت زیادہ ایک جلالی ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے جب وہ چلے تھا جاتے ہیں میدان بکڑ جاتے ہیں تو جب ان کا جلال دیکھتے ہیں جب یزیدی قوم جو ہوتی ہے جلال دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ گھبڑا جاتی ہے وہ پاس نہیں آ رہی ہوتی تو وہ بختے میں آ کے جو ہے نا دلوار اپنے سڑوے مار لیتے ہیں تو جب ان دلوار سڑوے مارتے ہیں تو ان دلوار سڑوے مارتے ہیں تو دلوار سڑوے مارتے ہیں تو امام promising دیکھ رہے ہوتی ہے اب پادہ نہیں اب لو insanlar پہنچتے ہیں وہاں تھے نہیں پہنچے یا اگر امام حسین ان کو دیکھ رہے ہیں کہ دلوار سڑوے مارود ہیں اور ساتھ وہی کہہ رہے ہوتی ہے کہ آنا مذنون حسین آمد امام ہوسین تو یہی وجہ ہے کہ اگر تو یہ مادم کرتا ہے جوری اور زنزیر کا تو اسے نہیں روکنا چاہیں کیونکہ اس نے بھی نہیں روکا چاہیے نانا ہے دلی تو ایک بار درہ کرتی چاہیے تو باستر اتنی سی ہے تو باستر اتنی سی ہے آپ کو یہی چیزیں پدا نہیں کی میرا مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو کچھ knowledge دینا میرا مقصد آئیں گی اور دار میں لینا چاہتا ہی نہیں ہوں صافی بات ہے سیدھی سی بات ہیں میں صرف آپ لوگوں کو بس اپنے نو جوانوں کو بچوں کو جو ہے اسے نوڑی بات knowledge کی باتیں پدا دینا چاہتا ہیے وہاں سے جو ہے اپنا علم حاصل کر سکیں کیونکہ یہ ازاداری ہی ہے جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے جتنا ہو سکریں اس یہاں سے آگے علم حاصل بندہ کریں بچ میں اپنے آگے مرائل کریں اس سے کریں میں ایک شیر جو ہے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں تو اس شیر کے لیے ایک بار درہ بڑا طریقہ اللہ مہ سلی اللہ مہمدی 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 مہ اچھا یہ جو میں بھی شیر پڑھنے والا ہوں وہ دیفنٹی ہمارے معلومیوں کے لئے ہی ہے کیونکہ جب اپنا نے روایت بنائی تو مجھے بس شیر یاد آگیا شیر آپ کو سنا دے دا ہوں بس سنے کا ایسے جیسے حق ہوتا ہے سننے کا تو جو ہے عشق مولا میں عشق مولا میں گوھر لون دیے جاتے ہیں جو پہنچے ہیں ان کو میرا عشق مولا میں گوھر لون دیے جاتے ہیں اچھا پہلے آپ کو میں منظور بتا دوں شاید آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھے نہیں یا اگر دیکھا جائے جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہیں کہ آپ لوگوں نے شیعوں کے اصل میں دیکھا نہیں ہے کہ جب ان کو کبر میں دائیت آ رہا ہوں جائے تو کفن کے ساتھ ہم شیع کرتے ہیں کیا ہے تو یہ شیعر آپ جب سنیں تو آپ کو سمجھا جائے گی عشق مولا میں گوھر لون دیے جاتے ہیں رہے مادمِ حسین کے لئے ہاتھ ازاد اس لئے ہم کفر کے بند کھول دیئے نہ دیں نعرہ اے حیدری اور محمد محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد محمد بلندر صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ اے حیدری جاری 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 بلندر صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے بس جو ہے بس ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی مثال ہے وہ دنگا پھر اسی سے مسائد نام پڑھ دیں گے بس دو روایدیں اور سنانی ہیں مجھے شادت کی تو بس پھر اس کے بات سبھر تمام ہوگا ہمارا پھر موڑا دے ہماری مسلمس کو قبل پڑھائیں تو حضرت عارض جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا کہ مادم جتنا ضروری ہے مادم ہوتا ہے حضرت عارض عارض اتنی ضروری ہے اتنی ضروری بھی نماز بھی ہے کیونکہ نماز وہ ہے جو رسول قدانے پڑی جس نے انہیں طریقہ سکھایا نماز وہ ہے جو پسلیاں پکڑ کر سیادانے پڑیں نماز وہ ہے جو قاتل کو بلا کر علی مرتضانے پڑی نماز وہ ہے جو زہر پی کر امام حسن مصطبع نے پڑی عزدارو نماز وہ ہی ہے جو سجدے میں سر کھٹا کر حسین میں پڑی جاندے عزدارو یہ ہی نماز ہے جو زنزیروں میں جپڑ کر سید عابد زین العابدین مولا سجاد میں پڑی سکھیاں زہر کر محمد باکر نے پڑی یہی نماز ہے جو قید میں رہ کے حسین قاظم اور امام علی رضا نے پڑی تقوی کر امام قدی نے اور امام نقی نے تقوی اور ماطل کو مٹاتے ہوئے پڑی آخری قبر آخری قبر سناتے ہوئے امام حسن حسن علی نے پڑی یہی نماز ہے جو مصلے پہ آج بھی کوئی رو رہا ہے امام حسین کو عزدارو بس دو روایت ہیں یہ سن لی جئے گا اور ہمارا آج کا جو یہ یہ کیا ہے وہ مولا قبول کرے بس جب یہ کافلہ واپس مہینے لوڈے ہیں نا زدہ رو دو امام مولا سجاد سے جو سوال کیے گئے کہ مولا آپ سے سب سے زیادہ جم کا حام گستے مولا سجاد فرماتے ہیں اشام 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 یعنی کہ جو میں نے کل پڑھے دے کہ تین بار شام کا آئے تو یعنی کہ شام بزار ہوگا شام کا دربار ہوگا اور شام کا زندان ہوگا عزدارو ان لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے شام کے بارے میں ہمیں بہت بتا رہے ہیں لیکن مولا ہمیں کوفہ کے بارے میں ضرور بتائیں کہ کوفہ میں آپ کے ساتھ کیا کیا ضرور سے نم ہوئے جاندے ہو عزدارو مولا سجاد سے ایک بار تھا اپنے سینے پر مارا اور کہا ایک پوچھنے والے کار تو نہیں یہ نا پوچھا ہوتا تم جاندے ہو کہ جب ہمارے مولا حسین شہید ہو گئے جب ہمارے صاحب شہید ہو گئے جب علی اکھر شہید ہو گئے جب علی ازگر شہید ہو گئے جب مولا غازی کے ہاتھ کٹ گئے تو جب ہمارا یہ کافلہ اسید بن کے چلنا شروع کیا ہے نا تو یہ یزیری پورٹ جو ہے کتنی تیزی سے اونٹوں کو چلا دی تھی کہ ماہوں کی گودوں سے بچے ایسے گرتے تھے جیسے ہوتی ہے کہ عزدارو جب بچے گودوں سے گرنا شروع ہو دیتے نا تو کوئی بچہ گودوں کی ٹاپوں میں آ جانا تھا کوئی گودوں کے پیڑوں کے دلے آ جانا تھا کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ جانا تھا آپ جو جو کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہوں یہ اچھے سے کہ کربلا سے لے کے کوفہ دکھ بہت سارے مزار اور بہت سارے روزے بنے تھے وہ انہی بچوں کے عزداروں جن کی ماہوں کی گودوں سے بچے گرے تھے اور وہ کوئی امائے عام میں نہیں ہے بلکہ وہ سید ذاتیاں ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک ہے امام حسن کی سب سے چھوٹی شعبزادی جسے کہنا ہے شریفہ بنتے حسن جانتے ہوں حضرداروں جب یہ کربلا سے کربلا کے لئے چڑھوانا ہو رہا تھا نا تو اوٹ ہوں اتنی تیزی سے چڑھنے سے یہ بیوی ہے تیرہ برنس کی امام حسن کی بیوی ہے تیرہ برنس کی اور یہ اوٹ چڑھنا داری ہوتی لیکن چڑھ نہیں باتی ہے اور اوٹ اتنی تیزی سے چڑھا دی ہوتا ہے کہ وہ چڑھنے کے بجائے اوٹ سے گڑ جاتی ہے اور اوٹ اتنی تیزی سے چڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو بدل ہیں وہ اوٹوں کے پیرو دلے آجاتا ہے اسی طریقے سے جس طرح قاسم کا جنازہ پامال ہو جائے نا حضرداروں اسی طرح شریفہ بنتے حضرد کا جنازہ بھی پامال ہو جاتا ہے موڑا حسین کو بہت زیادہ بک لگتا ہے رہا اے امام قاسم کا جنازہ سمیٹنے میں اسی طرح سے موڑا سہزاد بہت بک لگتا ہے شریفہ کا جنازہ سمیٹنے میں ایک تھی یہ شخصیت دوسری کے بارے میں آپ شرائط پہنے تک پہنچائیں اب میں دوسری کے بارے بتانے سے بہلے آپ کو ایک دفعہ منظر بنا دوں کہ جب یہ کہا جب بھی موڑا علی علیہ السلام کیانے کے جب جاتے تھے لوگ توپا جب یہ بیدیاں جاتے تھے توپا تو لوگ استعمال کے لیے پردے کے اعلان کر رہے ہیں کہ پردہ کر لو آ رہی ہیں علی کی بیٹیاں اب یہ وہی بمد حضرداروں کے علی کی بیٹیوں کے لیے لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ آ رہی ہیں باقی کی بہن ہیں کوئی ختر مارو کوئی دازیانے مارو جس کے جو ہاتھ میں آئے اس کو مارو عزداروں یہ بہت زیادہ مشکل کی گھڑی ہے کہ جب موڑا سے سوال کیا گیا کہ موڑا جب سارے شہید ہو گئے تو لوگوں نے آپ یعزیدی پہنچ نے آپ کو کیسے چھوڑ دیا جانتے ہو عزداروں مولا نے کیا کہا کہ ایسا نہیں ہے یعزیدی پہنچ نے مجھ پر کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کئی ہے کئی بار مجھے مارنے کی کوشش کری ہے جانتے ہو اس میں سے ایک بار ٹونسی تھی جب یہ کافرہ بہت زیادہ کوپا میں اور سامنے مولا علی کا روجہ تھا تو اس کے اپوزٹ ہی ایک خاص دارے جس کو باہر باگ سبحان کہتے ہیں اس باگ سبحان پہ آپ جانتے ہو عزداروں وہاں پہ سید سجاد پہ حملہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو مارنے کی کوشش ہی کری گئی فوجی نے حملہ بچھایا تھا کہ علی کا بیٹا بچ گیا ہے اس کو کسی طریقے سے مارنا ہے جانتے ہو عزداروں جب لوگ آ کے بڑے ہیں تو ان لوگوں نے تلواریں چلانا شروع کر دی ہیں جب علی کی بیٹیوں نے دیکھا تو علی کی بیٹیاں چلان میں آئی ہیں اور سامنے آئی ہیں کبھی کوئی آگے آگے روکی ہیں جناب زینب 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 طوبرا کبھی آگے روکی ہیں زینب صوبرا کبھی ماں آگے 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 آجاتی ہیں کبھی امی لیلا کبھی امی ربا کسی طریقے سے ساری جگنی بھی بیویاں ہونکے انہوں نے ہلکا بنا کے مارن سجاد کو بچانا شروع کر دیا ہوں عزاداروں ان میں سب سے آگے ہوتی ہے علی کی ایک بیٹی جس کا مزار اس باپ سبحان میں ہے اب جو کڑبلہ گئے ہوں یقیناً وہ اس مزار پر لازمی گئے ہوتی ہے وہاں سے لکھا ہوتا ہے سلام ہو علی کی اس بیٹی پر جس کا نام ہے خدیجہ بنتے علی جانتے ہو عزاداروں جب لوگوں نے تلواریں چلانا شروع کرنی ہے نا تو اس میں سے جب اس بی بی کو سب سے آگے وہ بی بی کھڑی ہوتی اور ساتھ میں نو ماں کا بچہ بھی ہو گئی ہے ہوتا ہے عزاداروں جب ان لکھوپیوں نے دلواریں چلانا شروع کری ہوتی ہیں تو بس ایک شہادت کی مجھے آپ کو چھوٹی سی ایڈ ہے بتانی ہے کہ ان میں جب دلواریں چلتی ہیں تو بی بی کو دلوار اس طریقے سے لگتی ہے کہ بدل کہیں ہوتا ہے سڑ کہیں ہوتا ہے ساتھ میں جو ننب بچہ ہوتا ہے نو ماں کا اس کے بھی کہیں ٹکڑے ہو جاتے ہیں عزاداروں عزاداروں موڑل سجاد گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جلال میں آگے کہتے ہیں اپنے پرورتگار سے اے میرے پرورتگار ان کو جو میں بے بارے سوڑ کے آگیا ہوں وہ تھے سید زادے اب یہ کافرہ چل رہا ہے آگے شام کی جانے ہیں میں یہاں پہ یہاں پہ اپنی سید زادی ابھی علی کی بیٹی کو نہیں سوڑ کے جاتا تھا میری لاج رکھ لینا جانتے ہو عزاداروں کوپا کی زمین میں زلزلہ آ گیا ہے اور زلزلہ ایسے آیا ہے کہ بنت علی یعنی خلیچہ بنت علی اس زلزلے میں سماؤں گئی ہو ساتھ میں ان کا ایک ننہ سا بچہ بھی ہے رابی مولا سجاد قبر پر ہاتھ رکھے بولتے ہیں کہ سلام ہو میرا اس اپی اممہ بیٹ جنس کی گوت میں یہ ننہ سا بچہ ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے بابا حسین کی سینے پر ننہ اسکر تھے بچہ داداروں ہاتھ ہمیں ہو جائیں لا ملتے ہیں لکھے لکھا